پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو اب وہ پانچ چیزیں کون سی ہیں ناظرین محترم سب سے پہلی چیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شبابہ کا قبل حرامی کا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو پھر دوسری بات جو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسِحَتَكَ قَبْلَ سَاقَمِكَ اور حضور فرماتے ہیں اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھیں اور پھر تیسری بات جو ارشاد فرمائی فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ اور حضور فرماتے ہیں اپنے مالدار ہونے کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو پھر چوتھی بات جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ اور حضور فرماتے ہیں اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو اور پھر جو پانچمیں اور آخری چیز جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ اور حضور فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو یہ پانچ چیزیں ارشاد فرمائی کہ یہ جب جوانی ہے جب بندے پہ بڑاپا آ جاتا ہے پھر وہ اپنی جوانی کو ترستا ہے اور پھر اسی طرح جب کسی بندے کے بعد صحت ہوتی ہے پھر اس پر بیماری آتی ہے اور پھر وہ اپنی صحت کو ترستا ہے کہ کاش میرے پاس صحت ہوتی اللہ مجھے توفیق دیتا اور اس صحت کے اندر میں عبادت کرتا اللہ کے حضور گڑ گڑاتا اللہ کے حضور سیدہ ریز ہوتا راتوں کو اٹھ کر قیام کرتا ناظرین محترم آج وقت ہے آج صحت ہے جوانی ہے آج ہم اس قدر مصروف نہیں ہیں وہ وقت بڑا غنیمت والا وقت ہوتا ہے جب بندے کے پاس یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ حضور نے پانچ چیزیں فرمائی اور فرمایا جو آخری چیز پھر ان چار کے بعد فرمائی فرمایا کہ یہ رب نے جو تمہیں زندگی دی ہے ایک ایک سانس دیا ہے یہ ایک ایک سانس قیمتی سانس ہے